بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کوکنگ سٹویک آج میں آپ کے ساتھ شاہی گجریلا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام نیو ریسپیز آپ تک پہنچ سکیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ ریسپی بنانے کے لیے فور ٹیبل سپون رائس لیں گے رائس کو واش کرنے کے بعد اٹلیسٹ ون آئر کے لیے پانی میں بھگو کے رکھتیں گے تقریباً فائیو ہنڈر گرام گاجریں لے لیں گے اور ان کو واش کر کے پیل کر لیں گے اس کے بعد کاجروں کو قدو کش کر لیں گے اگر آپ کے پاس چاپٹ نہیں ہے تو آپ ہینڈ گریٹر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ کیڈرز گریٹ ہو چکی ہے اس دوران جو چاول ہم نے بھگو کے رکھے تھے ہم ان کو گرائنڈ کر لیں گے آپ اسے ہاتھ کی مدد سے بھی توڑ سکتے ہیں اس ریسپی میں میں کھویا یوز نہیں کر رہی اس لیے اس میں ملک کی کوانٹیٹی کو زیادہ رکھیں گے تقریباً 2.5 لٹر ملک کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں 5-6 سکرین کارڈیمم یعنی سبز الائٹی ایٹ کر دیں گے اور چاول جو ہم نے بھی گو کے اور گرائنڈ کر کے رکھے تھے وہ بھی شامل کر دیں گے اس کو 5-10 منٹ تک پکا لیں گے اور ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے تاکہ رائس کے لمس نہ بنیں اس کے بعد اس میں کیرر سیٹ کر دیں گے اور ان کو پکا لیں گے سویم میڈیم رکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق شوگر ایٹ کریں میں نے ہاف کپ شوگر ایٹ کی ہے اور کیونکہ ہم شاہی کجریلہ بنا رہے ہیں اس لئے ہم اس میں نٹس تھوڑی زیادہ کونٹیٹی میں ڈالیں گے میں تقریباً ہاف کپ آرمنٹس ایٹ کر رہی ہوں اور وائن بائی فورت کپ دستہ ایٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ریسپی میں ہم نے رائس کی کونٹیٹی کم رکھی ہے کیونکہ ہم زیادہ کونٹیٹی میں نٹس ایٹ کر رہے ہیں اگر ہم رائس بھی زیادہ ایٹ کر دیں گے تو گجریلہ بہت زیادہ تھک بن جائے گا اس لئے اگر آپ نٹس کو کم یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ رائس کی کونٹیٹی کو تھوڑا سا انفریز کر لیں گجریلہ کو میڈیم فلیم پہ کک کر لیں گے اور ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے میں نان سٹک پین یوز کر رہی ہوں اس لئے اس میں گجریلہ اتنا سٹک نہیں کرتا لیکن اگر آپ کوئی اور طرح کا برطن یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو مسلسل اس میں جمچ ہلانا پڑے گا جب کجریلہ میں بابل بننا سٹارٹ ہو تو فلیم کو بلکل لو کر دیں گے اگر آپ کو کیورا وارٹر کا فلیور پسند ہے تو وان ٹی سپون کیورا وارٹر ایٹ کر دیں اور ٹو ٹی بل سپون فریش کریم ایٹ کر دیں یا اگر آپ کے پاس گھر میں جو فریش ملک آتا ہے اس کی بلائی ہے تو وہ ایٹ کر دیں اس کو اس وقت تک کوک کریں گے جب تک اس میں بابل بننا سٹارٹ ہو جائیں اور بلکل کی سائٹ سے گجریلہ الگ ہونے لگ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گجریلہ ٹھیک ہو چکا ہے ہمیں یہ کونسسٹینسی چاہیے جب اس کونسسٹینسی پہ گجریلہ آ جائے تو فلیم بند کر دیں اور اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے ورنہ اس کے اوپر ایک ٹھیک لیئر بن جائے گی اور پھر اگر ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے تو وہ اتنا اچھا نہیں لگے گا کو پستہ اور بادام کے ساتھ گارنش کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا یمی لگ رہا ہے اور اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے میں گجریلہ کو ہمیشہ سمال باؤلز میں بھی دیش آؤٹ کرتی ہوں تاکہ اگر آپ نے سنگل سرونگ کرنی ہے تو آپ یہ باؤل سرف کرتیں اور اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے بھی میں یہاں پہ چاندی کے ورکیوز کر رہی ہوں یہ ہمارے شاہی گجریلہ کو بہت اچھے سے کمپلیمنٹ کر رہے ہیں یہ ہماری گجریلہ کی فائنل لک ہے میں امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے گی اور ضرور پسند آئی ہوگی آپ گجریلہ کی کونسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹیکچر کتنا اچھا لگ رہا ہے اور جو نرس ہم نے ایک کیے تھے وہ کتنا اچھا لک دے رہے ہیں آپ بھی اس ریسپی کو سیم کونٹیٹیز یوز کر کے فالو کریں انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بھی ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ یہ ریسپی ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں یہ تھی ہماری آج کی ریسپی انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سپورٹ کریں اللہ حافظ